موسیقی 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 تین چار منٹ کو چھوٹی نہیں ہے یہ موot بڑی بات ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے کے آپ کا جو تعلق ہے کسی نواف بینٹس سے ہے اگر یہ سچ ہے تو آپ کس کام میں پڑ گئے ہیں نواف پتہ نہیں کس کاموں میں تھے لیکن یہ ہے کہ میری نانی کا تعلق تھا وہ نواف بلہارو کی بیٹی تھی تو میری والدہ وغیرہ وہ پرید آباد وغیرہ سے آئے تھے وہاں سے سارے اور میرے نانا جو تھے وہ قصور کے تھے میرے دات کے جو ہیں وہ چکوال کی ہیں تو میں بالکل خالصتاً پنڈ ہوا دی تو ادھر کیسے آنا ہوا یہ کیا ہو گیا یہ تو مجھے سلمان تحصیر نے دکے دیکھے یہاں پہ کر دیا تھا ورلڈ کال میں ہوتا تھا آپ کو یاد ہے اس وقت بزنس پلس ایڈ کر رہا تھا زبادہ سے انہوں نے کہا تم نے انکر بننا ہے انکر بننا ہے میں کہا نہیں میں نے نہیں بننا ان کا بن گئی اللہ اللہ کیا نہیں کیا خوبی کبھی سلمان صدیر کی دوستی بھی تھی تو کیا دیکھ لیا کہ انہیں لگ رہا تھا کہ مبشل لکمان اس ملک کا ایک بڑا انکر بن جائے گا اور ایک دور ایسا آئے گا کہ پورے ملک میں صرف کھرا سچ دیکھا جا رہا ہوگا اللہ کا کرم ہے اور ان کی میربانی ہے اور ان کے لیے good wishes ہیں جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن fact or the matter is کہ کئی دفعہ کئی چیزیں کلک کر جاتی ہیں کئی دفعہ plan کر کے بھی نہیں کرتی ہیں کلک ہماری زندگی میں بہت سے آپ کو پتا ہے نا فلمیں جب بنتی ہیں تو فلم بلکل ایک بیٹی کی طرح ہوتی ہے کہ آپ اس کو سب کوئی دے سکتے ہیں مقدر نہیں دے سکتے ٹھیک ہے نا تو وہ اپنی طرح سے تو ہر آدمی ٹائٹینک بنانے جا رہا ہوتا ہے نہیں بنتی بشرا کے پاس تو بڑے سوال ہیں فلم سے میں فلم پہ ہی آنا چاہوں گا فلم آپ جب آئے اور میرا آپ کا جو پہلا انٹریکشن ہے میں اس وقت شو بھی صحافت کرتا تھا اور میں آپ کا پروجیکٹ کور کرنے آیا کرتا تھا میں آپ کا انٹرویو کرتا تھا ایز اے پرڈیوسر ڈریکٹر تو آپ تو فلم ڈریکٹر ڈراما ڈریکٹر پرڈیوسر بننے آئے تھے اس فیلڈ میں آپ نے ایک فلم بنائی بھی پہلا پہلا پیار تو ایک تو یہ بتائیے کہ وہ خواب پھر ادھورہ رہ گیا کیا آپ نے فلم انڈسٹری کیوں چھوڑی آپ نے ڈریکشن کیوں چھوڑی اور اس فلم کا ایکسپیرینس کیسا رہا ایکچولی ہوا کیا تھا کہ وہ فلم کا ایکسپیرینس بہت اچھا تھا اور اس فلم انڈسٹری کی مہربانی ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی کہ ایک آپ نے ایک فلاپ پروجیکٹ دیا ہو اس کے باوجود انڈسٹری آپ کو پیار کرے آپ کو محبت کرے اور آپ کو عزت دے تو میں تو ان کا دیندار ہوں پاکستان فلم انڈسٹری کے جتنے بھی سٹال وارڈز ہیں اور مجھے انہوں نے بڑا سپورٹ کیا لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت مجھے میں نے کہا نا کہ حالات ایسے ہو گئے کہ میرے باس نے کہا نہیں اب تم نے یہ کرنا ہے تو اس کے بعد بس میں اس میں آ گیا لیکن کبھی کبھی وہ کیڑا جو ہے نا وہ اندر جاگ جاتا ہے اور آج کل میں دوبارہ اپنے ایک سکرپ کے اوپر کام کرنا میں نے شروع کیا گیا جس نے ایک دفعہ فلم بنا لی نا جس نے ایک دفعہ وہ نشا کر لیا نا اس کو کوئی اور نشانی راستہ وہی اور آپ کا ہم بتاؤں نایم صاحب یہ لاجر دن لائف کیوں ہیں کہ فرض کریں میرا قاد ہے پانچ فٹ پانچ لیکن جب سکرین پہ نام چل رہا ہوتا ہے نا ستر فٹ کی تو وہ انیس فٹ کا نام چل رہا ہوتا ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں لاجر دن لائف یہ وجہ ہے جو اکثر لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتی اور ultimate میڈیم ہے اس سے بڑا کوئی میڈیم ہے نہیں اس میں اس میں رائٹنگ بھی ہے اس میں پویٹری بھی ہے اس میں ڈانس بھی ہے اس میں ہر چیز اپاپورمنس بھی ہے ان سب کا مرکب جو ہے وہ ایک فلم ہو ہمارے ہاں زیادہ زیادہ تر فلمیں جو ہیں وہ عورتوں کی وجہ سے بنا دی گئیں جس کی وجہ سے بیڑا غرق بھی ہو گیا فلم انڈسٹری کا تو یہ پہلا پہلا پیار کسی پہلے پہلے پیار کی وجہ سے بنی تھی یا یہ پہلا پہلا پیار جو ہوتی نا وہ اس وجہ سے بنی تھی کہ جنرلی آپ یہ دیکھیں جب آپ اپنی پہلی یا دوسری فلم بنا رہے ہوتے ہیں تو لف سٹوری ایک سیف بیٹ ہوتی ہے انڈیا پاکستان میں اور سپیشلی اگر آپ کا ہیرو یا ہیروین ان میں سے کوئی نیا ہو تو پھر لف سٹوری is a very safe بیٹ ورنہ یا ایکشن فلم یا لف سٹوری ایکشن فلم اس زمانے میں میرے ساتھ ہی بن رہی تھی اور وہ شہداد رفیق صاحب بنا رہے تھے اور سلاکھیں بنا رہے تھے اور بہت ہٹ فلم تھی وہ پاکستان کی اس وقت جو انہوں نے بنائی تو احمد بٹ کے ساتھ اور تو وہ بن نہیں سکتی تھی ہماری تو ہم نے اس وقت لف سٹوری پہ ہی концентریٹ کیا بٹ اٹھوز مور افا سوشل فلم وہ نام اس کا ایسا ہے کیونکہ گانے اس کی تائٹل کے اس طرح بنانے تھے لیکن تھی وہ ایک سوشل فلم کے ایک طلاق شدہ عورت کی کہانی اور اس کے اوپر اس کا بعد اس کا فیر اور نئی سوسائیٹی ایک سیپ کرتی بھائی اب خود پوچھ لو نا مجھے ایک curiosity ہے میں جانا چاہوں گی وہ کسی کو نظر میں رکھ کر فلم پروڈیوس کرتے ہیں تو پہلا پہلا پیار جو ٹائٹل ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے تو کوئی تو ہوگا آپ کے مائن میں اگر آپ کسی کو نظر میں رکھ کے فلم بنائیں گے تو فلم کبھی بھی نہیں چلے گی یہ فلم کا پہلا لیسن ہے کہ پہلے آپ اپنی سٹوری بنائیں اور جب آپ کو وہ سٹوری کلک کرتی ہے پھر آپ اس کی کاسٹنگ سوچتے ہیں اگر میں آج سوچ لوں کہ میں نے شان کو رکھنا ہے میں نے نئی منیب کو رکھنا ہے میں نے پلاں کو رکھنا ہے تو فلم کمپرمائز رہ گی ان کے رولز میں بنانے میں فلم کے رولز یا کیریکٹرز یا ان کو نہیں اٹھا سکتا دیکھیں اس کیا فلم یہ سٹوری ٹیلنگ کیمرے کے ساتھ ایک سٹوری آپ بتا رہے ہیں اور اگر اس سٹوری میں کردار حاوی ہو جائیں تو سٹوری تو رہ جائے گی میں آپ کو بڑی بڑی فلموں کی ایکسامپل دے رہتا ہوں جیسے 1942 ایل آف سٹوری کتنی بڑی فلم تھی اور اس کے ہر گانے ہٹ تھے ایک لڑکی کو دیکھا تو ایسا لگا اور کچھ نہ کہو اور یہ سارے کوئی انیل کپور اور منیشہ کوئرالہ فلم باند کیونکہ وہ جو تھی وہ کیریکٹرز جو تھی وہ اس سٹوری سے بڑے ہو گئے تھے اور کابو نہیں آ رہے تھے دل سے شارو خان کی فلم وہ کیوں اڑ گئی تھی کیونکہ وہ سٹوری سے اوپر نکل گئے تھے کہیں ان کو کیریکٹرز کو خوش کر رہا تھا آپ ہالی وڈ میں دیکھ لیں ایلکزانڈر ایلکزانڈر جو تھی وہ آلیور سٹون کی فلم تھی لیکن جب اس نے ویل کلمر کو اور انجیلینا جولی کو اس میں کاسٹ کیا تو پہلے آدھا گھنٹہ وہ انہی کے اوپر سٹوری چلاتا رہا ایلکزانڈر کہیں وہ بیچ میں ہی رہ گیا آپ بلکل ٹھیک بات کریں کہ جب ہم پاکستان کی انڈسٹری کی بات کرتے تو یہاں پہ آرٹ کریٹیویٹو ٹیلنٹ بھرکور ہے لیکن وہ اس طرح کی فلم میں جو بنتی ہے وہ ایک کوئی ڈیریکٹر بنائے گا لیکن بعد میں اس کی کنسسٹنسی بھی نہیں رہتی کیوں ایسا کیوں وہ ٹیلنٹ کہا ہے وہ ٹیلنٹ ہے کہا مجھے پہلے یہ بتائیں جو آپ سارے اپنا یہ نعرے مارتے ہیں میں نے یہی بولے کہ فلم جو ہے اس نیبل کی نہیں بن پاتی پاکستان آپ کے پر ٹیلنٹ ہی نہیں ہے آپ گلت سمجھ رہی ہیں اور میں یہ جو نا اس چیز کو جب میں کہتا ہوں تو پھر وہاں پہ میری ٹرولنگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ لوگ مجھے برا کہنا شروع ہوتے ہیں دیکھیں فلم ڈیریکٹر نہیں بناتا پوری ایک ٹیم بناتی ہے پچاس بندوں کی ٹیم آپ بولیں آج کھرا سچ میں تو ہمیشہ بولتا ہوں اللہ کا شکر ہے پچاس بندوں کی ٹیم بناتی ہے جس میں آپ کے گیفر ہیں آپ کے کیمرامین ہیں آپ کا فوکس پولر ہے آپ کے کوریوگرف ہر ایک اگر اس لیول کا نہیں ہے مثلا سنجلیلا بنسالی اگر فلم بنا رہا ہے اور وہ ہر وقت اپنے لائٹ من کے ساتھ ہی بیعث کر رہا ہو کہ نہیں مجھے تو یہاں سے چاہیے تھی تو وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو مائنس کیسے کرے شیڈو کیسے مائنس کرے تو بانچو کی اس کی فلم آپ کی کبائی گیا سنجلیلا بنسالی کا کرو اٹھا دیں اور اس کے ساتھ کوئی ایک ایور نیو سے کرو دے دیں میں ٹینڈ کراؤں گا ٹی وی بیٹھ گیا کہ بنسالی اسی فلم بنا رہا ہے حضرت شلیل میں چکی پتا ہے ابھی آپ نے کہا کہ آپ ایک سکرپ پر کام کر رہے ہیں ہم کب دیکھ سکتے کب تک ڈیولپ ہوگی وہ آلفرڈ اشکوک سے ایک دفعہ کسی نے پوچھا تھا when is your new film coming up اس نے کہا my film is made now I just have to shoot it film بنتی ہی کا گزبی ہے پہلے جب complete ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس کے بعد تو ٹائم ہی نہیں ہے زندگی کی فلم پر واپس آتے ہیں یہ بتائیں ہمیں کہ جو ہے وہ بچپن کیسے گزرا اور اس کے بلڑکپن کی کہانی کیا ہے اور پہلا پہلا پیار جو ہے وہ کس سے ہوگا پہلا پہلا پیار تو مجھے بار بار ہوا ہے ہر بار ہی یہی خیال تھا کہ یہی پہلا ہے پہلا تو فروڈ تھا دیکھیں کسی کو تو یہ وار مل جائے کہ وہ سمجھے پتا چلے کہ یہ پہلا کس سے ہوگا اس کو تو یہ وار دینا نام تو نہیں میں لے سکتا آپ کے ذہن میں سب سے پہلے کس کا خیال آیا جب ایڈرین یہ پوچھی لیا ایکچلی مجھے تو زندگی میں میں ان بے وکوف لوگوں میں سے تھا مجھے بڑی دیر کے بعد پتا چلا کہ لڑکیاں بھی کرکٹ سے زیادہ انٹرسنگ ہوتی ہیں کہ کرکٹ ہی مرنام تو کھیلتے تھے لیکن میرا بچپن جو تھا وہ بہت اچھائی کے ساتھ بہت یعنی نیچے کے طبقے پہ گزرا پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیتری کی وہ اس لیے کہ میرے فادر جب تک حیات تھے تو سب کچھ بہت اچھا تھا اور ہم بڑے بڑے گھروں میں رہتے تھے اور سب کچھ ہوتا تھا ان کی ڈیتھ ہوئی ہم بلکل سڑک پہ آگئے تو وہ بھی ہم نے وقت دیکھا ہے لیکن وہ بھی اللہ نے دور کر دیا دو تین سال میں تو یہ ہے کہ یہی زندگی کی خوبصورتی ہے کہ جب پیار کی بات ہوتی رہ گئے کہاوت ایک کہ ای ومن ایسی لکی ایسی لیکن ایسی لیکن لیکن ایسی لکی ایسی لیکن ایسی لیکن ایسی لکی is not lucky if he is the first love of a woman اس کی وجہ اس عورتوں نے کبھی بھولنا ہی نہیں اس کو اور تو ہمیشہ کوسے کی بات میں ٹھیک ہے نا اب تو ہمارا پتہ ہے کیا حال کیا ہے اس وقت آپ مجھ سے عشق کی باتیں کر رہی ہیں کہ میں تو پبلک لیسے یہ معافی مانگ سکتا ہوں کہ میری بیوی نے کل جو خواب دیکھا تھا خواب میں کہ میں نے دوسری شادی کر لیے مجھے اس کے لیے معاف کر دیں میں اندہ نہیں کروں گا اب تو ہم اب سمجھ جاتی ہے ہم تو عورتوں کو سمجھتی نہیں آپ کس اپنی گھر والی سے پوچھے نا کہ میں کی لے کے آوانکار تو کہ نہیں کچھ نہیں تو توسی کچھ نہیں لے کے جا ہوتے بات بڑھ گئے ایک تو آپ کے متعلق یہ گیا بڑے عاشق مزاج ہے یہ درست ہے میں سمجھتا ہوں کہ عشق بڑی خوبصورت چیز ہے اور یہ ایک بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایموشن بنایا ہوئے جیسے میری اولاد ہے اگر مجھے ان سے عشق نہ ہو تو پھر کیا کامپرمائز قسم کی ریلیشن ہے نہیں اور جو ہم سنف نازک کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ عورت سے عشق ہونا وہ بھی صحیح ہے میں اس کو بھی غلط نہیں سمجھتا آپ کی پرسنیلٹی جو ہے وہ روبدار ہے لیکن وہ لائٹنیس بھی ہے کہیں کہ آپ کی شخصیت میں تو ایسا ہے کہ لڑکیاں خود پروپوس کرتی ہو یا اپروچ کرتی ہو آپ کو نہیں وہ کئی دفعہ ہوتا ہے ہمیں یہ ڈر لگا رہتا ہے ہنی ٹرپ نہ ہو تو ہم اس میں ڈر کے رہتی ہیں ہنی ٹرپ جب لڑکی اپروچ کرتی ہے تو ہمارے لئے تو وہ ریڈ فلیگ ہے دور ہو جو اب ہنی ٹرپ سے بچنے کے لئے آپ نے کیا احتیاطیں سوچی ہیں آج کی بات نہیں ہمیشہ سے ہاتھ ہی نہیں لگا دور ہی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی پھر سٹوڑی کسی نے سننی ہے ساری تو اس کی سننی ہے ادھر تو پھر وہ آپ تو ہر طرح سے وہ پھر اور لوگوں کو بھی یاد آجے گا کہ آپ نے فلان وقت ایسا کیا تھا تو فلان وقت آپ نے یہ بولا تھا اس کو یہ کہہ دیا تھا اور چوہ اور شیر آمنے سامنے آجاتے ہیں چوہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر کی ہویا انہیں کہا پھر شیر نہیں کرنا سی جو کرنا سی انہیں کرنا مہک ہی کرنا ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی ایسی سیچوشن بن جاتی ہے تو اس سے کیسے بچا جا سکتے دیکھیں میں آپ کو ایک بات داتا ہوں کہ ہنی ٹرپ کی آپ کو میں ایک اور مثال دیتوں بیسیکلی تو ٹرپ ہے نا جس میں آپ ظلیل ہو رہے ہیں وہی ہے نا تو وہ تو ہمارے ساتھ دنیا ٹی وی پہ ہوا جب بیرہ اور میر بخاری کا ایک پروگرام تھا وہ اس کو لوگوں نے لیک کر کے ایڈٹ کر کے اپنی مرضی سے کہہ دیا کہ جناب یہ دیکھو عدلیہ کے خلاف ہو گیا یہ ہو گیا وہ آج بھی کبھی کبھی پیچھا کرتا یہ ہنی ٹرپ پتنی خوفناک چیز ہے کہ وہ پروگرام آج بھی پیچھا کرتا ہے جیسے حریم شاہ تھی وہ فیاض الحسن چوہان کے ساتھ اور وہ بزدار کی سربرائی میں پوشپنائی میں میرے جہاز تک پہنچ گئی وہاں پہ اب میں سارے لوگوں کو بتاتا رہوں کہ یار میں تو جانتا بھی نہیں اس کو وہ نہیں اس کی ویڈیو ضرور دیکھنی ہے لوگوں نے مجھے کل ہی رات کو کسی دوست نے ہمارے مشترکہ دوست نے گلہ کیا میں نام بھی لے لیتا ہوں کہ اس کا جو ایک پلان تھا جو الزام لگا آپ کی طرف سے وہ لگا فیاض الحسن چوہان پہ چوزری سرور پہ اور کازم خان پہ کہ یہ تینوں شامل تھے کیا یہ سچ ہے کازم خان تو دیکھے نا آپ سی پی اینی کا اتنا بڑا عودے دار ہے وہ کازم خان ان عورتوں کی طرح ہیں بیوہ عورتوں کی طرح ہیں تو جس کو بیٹھے بیٹھے خیال آتا ہے کہ میں بڑا اہم ہوں تو کوئی مجھے برا سمجھ رہا بھر میں کیوں اس کو برا سمجھوں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہاں پہ میں کیوں اس کو سمجھوں نہیں کازم خان کا کوئی تعلق نہیں تھا اسے میں نے جن کا نام لینا تھا میں نے لے دیا عثمان بزدار اور فیاض الحسن چوہان ان کو آپ سے کیا پرابلم تھا آپ تو عمران خان کے درینہ دوستوں میں سے تھے میں تھا لیکن اس وقت میں عثمان بزدار کی برائیاں کر رہا تھا وہاں پہ عمران خان کے آگے جا جا کے تو وہ مجھے ڈسکریڈٹ کروا رہا تھا اب یہ دیکھیں آپ نصیب کی بات دیکھیں جب اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا ہے کہ میں اس کو کبھی ملائی دیں میری ایک ہوتا ہے فین تصویریں اتارتے ہیں میری اس کے ساتھ کوئی تصویر نہیں میرے کوئی دام نہیں کدانہ خاصلے ایک تصویر ہوتی یار میں نے کہیں پہ لیبرٹی چوانک پہ فرض کرتا اس نے کھڑی ہو کے میں آپ کی بڑی فین ہوں تصویر اتاری اتار لیں اس بات میں سمجھاتا رہتا لوگوں کو کہ یہ تو فلان جگہ کی ہے انہیں سمجھنا سی یہ جہاز تک کیسے پہنچ گیا لیکن تصویر جہاز تک کیسے پہنچ گیا جب منسٹر کے گاڑی پہ آپ جائیں گی تو ائرپورٹ کا پروٹوکول وغیرہ تو آپ نے اڑا کے رکھ دیا ائرپورٹ سیکیورٹی وغیرہ ہر چیز اور اس کا پروف یہ ہے کہ میں نے تو پرچے کی درخواستے تھی آپ کو پتا ہے میں نے تو ایف آئی اے میں کی یہ ہو اب وہ گورنمنٹ اوپر تھی ایف آئی اے کو بھی انہوں نے روکا ہوا ایسے چھو بدل دیا انہوں نے کہ نہیں پرچہ نہیں ہونا وہ اس میں کتنے کتنے لوگ تھے پریس کلاب والے میرے ساتھ تھے ایمرا والے تھے ساتھ سارے تھے لیکن نہیں ہونے دیا انہوں نے تو وہاں سے ہی تو ہمارا ایشو شروع ہوا تھا پانی چیرمن پی ٹی اے سے آپ کی دوستی جو میں ایک واقعے اگر کوڈ کر دوں اس پروگرم میں جو میں آئی وٹنس ہوں دھرنے کے دنوں میں کنٹینر میں میری مجودگی میں سابر شاکر کی مجودگی میں عارف مید بھٹی کی مجودگی میں اور غالباً سمی ابراہیم کی مجودگی میں وہ آپ سے کہہ رہے تھے شفقت محمود اور شیخ رشید بھی بیٹھے تھے کہ مبشر جو ہے نا جو ہے نا پی ٹی اے میں میرے بعد اگر کوئی پاپولر آدمی ہے ایک انکر کو وہ یہ کہہ رہے تھے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کرو پی ٹی اے کی ٹکٹ میں مجھے انہوں نے کئی دفعہ کھا اور پھر آپ نے یوں شفقت محمود کی طرف دیکھے کہا کہ اگر میں لڑوں گا تو مالٹون سے لڑوں گا ٹھیک ہے تو یہ ایک آپ پہ ٹرسٹ اور ایک دوستی کا لیول اور جو آؤٹ آف دی وی جا کے آپ نے اس دور میں کیا جب کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا پنجاب میں بیٹھ کے اس وقت کے حکمرانوں کو للکارنا یہ آج بلکل کھرا سچ بتائیں کہ یہ دراد کیوں آئی یہ وجہ کیا ہے اصل وجہ تو میں کیا بتاؤں اب وہ تو اس کی پردہ داری رہنے دیں اس بچارے کی اس وقت تو جیل میں ہے وہ لیکن یہ میں آکہ بتاؤں کہ عثمان بزدار اور بشرا بیگم یہ دو مین کلپریٹ ہیں میں ان کی برائیاں جا کے کرتا تھا اس کو کہ یہ یہ کر رہے ہیں یہ اسلام ملے ہوئے ہیں تو اس نے مجھے کہا ایک دو دفعہ تم منع کیا پھر کہا مجھے پروف تم میں نے کہا میں عمران میں کوئی اپنا کہاں سے پروف تم آئی بھی تمہارے نیچے آئی سی تمہارے نیچے ایم آئی تمہارے نیچے ایف آئی تمہارے نیچے سپیچل برائن تمہارے نیچے پروف میں لے کیا ہوں جب میں اللہ یہ بات ہے باتیں صحیح ہیں کہ غلط ہیں تو ایک بار ہی اس نے پھر آنے نہیں دوں گا یہ میں آتا ہی نہیں ایسی کیا بات ہے وہاں سے ہماری خلیش بہت زیادہ بڑھ گی تھی لیکن دیکھیں میں آج بھی آپ نے دیکھا میں گارڈزگرا کے ساتھ نہیں ہوں کچھ نہیں ہوں کیا وجہ ہے کہ ایون پی ٹی آئی کا جو ہارڈ کور فالور ہے نا سپورٹر ہے وہ ایک بات مجھے ضرور کہتا ہے کہتا ہے اس نے کم از کم حکومت میں فائدے تو نہیں اٹھائے نا ان سے اور بعد میں نو مہی کے بعد تو نہیں اس نے برا کہنا شروع کیا آجی صاحب اس میں ایک بات ضرور کرنی ہے یہ پی ٹی آئی کے کونے بات کی اب میں نام نہیں لینا چاہتا ایک سابق منسٹر بچارہ اب تو اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہو گیا ہے اس نے توبہ کر لیا بلکہ اب تو اب تو توبہ کرنے کے بعد بلکہ وہ جو کیا کہتے ہیں سوفٹوئر اپنٹ کہتے ہیں وہ بھی ہو چکا ہے انہوں نے کہیں نہیں جی میں فلو میں بات کی کہ جی مبشر صاحب جب خزان سے بہار آئی اور اقتدار آیا پی ٹی آئی کے پاس تو مبشر صاحب خواہش مند تھے جی کہ چیئرمن پی آئی مجھے لگایا جائے یا ایم ڈی پی ٹی وی مجھے لگایا جائے تو وہ جو ہے وہ دو تین میٹنگز بھی کی بنی گالا میں اور خان نے نہیں کیا تو اس کے بعد یہ بولنا چاہتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ پھر وہ نلائک آدمی ہیں ان کو تو وزیر ہونے ہی نہیں چاہیے کیونکہ خان نے سب کے سامنے مجھے کئی باری کا تم پی ٹی وی کے ہیڈ بن جاؤ اس کو ٹھیک کرنا ہے پہ جب بردگان سے اور مہاتر سے وہ وعدہ کر کے آئے کہ ہم چینل کھولتے ہیں مل کر اس کے لیے بھی انہوں نے مجھے بلایا تھا کہ یاری چینل کیسے سیٹ ہوگا کیسے بنائیں گے تو میں نے تو ریفیوز کیا تھا اور چیئرمن پی آئی ہے جو ہے نا اس کی اتنی ہی پاور ہے کہ جتنی بار کھڑے وے گارڈ کی ہے کیونکہ چیئرمن پی آئی ہے کہ کوئی ویلیو نہیں ہے اگر کسی کو نہیں پتا اور وہ منسٹر ہے تو پھر آفرین ہے اس منسٹر پر اور اس کی عقل نہیں آپ کسی دارے کے ہیڈ ہوں تو پھر وہ گارڈ والی سیچوشن پینا ہوتی ہے چیئرمن ہیڈ ہوتا ہی نہیں ہے چیئرمن نان اگزیکٹف چیئرمن ہوتا ہے پی آئی میں ایم ڈی ہوتا ہے اور میں ایم ڈی کیوں لگوں میں چار میں وزیر رہ چکا ہوں چار وزارتوں کا میں نے اگر کہتا تو میں یہ کہتا بھئی ایوییشن کا منسٹر لگا دو میں یہ کیوں کہوں گا کہ پی آئی اے کا ایم ڈی لگا دو یا چیئرمن لگا دو یہ تو بڑی چھوٹی سی چیز ہے تو یہ مجھے بتائیں جب وزارت کی بات کرتے ہیں تو وہ عزاز ہے یہ طاقت کی علامت ہے آپ کی نظر اور آپ بڑے تگڑے وزیر تھے اس وقت وہ جو دور ہے مجھے یاد ہے تو وہ بھی ذرا کہانی بتائیں کہ وزیر بن کے کیا آشکار ہوئے راز وہ کون سی دنیا ہے وہاں جاکہ دماغ کتنا خراب ہوتا ہے ڈالے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اسکیوٹیاں چل رہی ہیں بتیاں گھوم رہی ہیں ان سے نہیں ہوتا میں ایک بہت بڑے بیوروکرائٹ ہوں میں نام نیر میں لوں گا کیونکہ حیات ہے اور ابھی بھی ہیں اسلامباد میں اس وقت وہ میرے ایک وزارت میں تھے تو پہلے میں تو گیا تھا کوپریٹ ورلڈ سے ورلڈ کال سے وہاں پہ گیا تھا تو پہلی دفعہ جب میری عادت تھی میں لیپ ٹاپ اپنے ساتھ رکھتا تھا اور میں کیری کرتا تھا تو میں نکل رہا ہوں تو پہلے بھی میرے پی ان نے کہا سر میں چکنا میکنی نہیں تینکیو میرا پی آر ہو آ گیا میرا پی ایس ہو آ گیا سب میکنی میں خود اٹھا رہا ہوں میں نکل ہوں تو سامنے سے بھائی سب بھاگتے بھی آ رہے ہیں تھری پی سوٹ پینا ہوئے اتنا بڑا افسر خیریت ہے وہ جنگ نہ ہو گئی آتی انہوں نے میرے ہاتھوں سے بریف کیس چھینہ میرا اور جتہ اتار دیا کہ سر ہے جتہ نال مارو سر پر ہے آنر نا سرڈے کو لوں لگو ہے وہ تین دن میں نے جب آنر دیا اس کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں انسان نہیں رہوں گا یہاں پہ میں نے لیپ ٹاپ ہی چھوٹ دیا گھر پہ میں کہا لاتا ہی نہیں میں اس کو یہ آپ کا ایسا دماغ کراب کر دی ماضی قریب کی بہت بڑی ہیرون نے آپ کے پاؤں پکڑے تھے مجھ سے شادی کر لے نام بھی بتائیے نام رہنے دیں رام رہنے دیں نائم صاحب کو تو پتائیے نائم صاحب کی بڑی عزت ہے جی ایسے تمام شو بیس کی فیلڈ میں لیکن نہیں میں نے کیا نام بتانا لیکن نہیں وہاں سے نکلنا پھر انڈسٹری سے یہ ایک سوال ہے سر کہ آپ جیسا پروڈیوسر ڈیریکٹر اور پھر اتنا زبردہ صاحب کام کر رہے تھے اتنی بڑی فلم بنائی اس دور میں اور پھر اس سے نکل آنا اس طرح میں نے اپنی زندگی میں نائم صاحب آپ کو میں ایک بات دوں میں قسم کھا کے آپ کو کہا رہا ہوں میں نے پلاننگ کبھی نہیں کیا نام میں نہیں پوچھ سکتا تم پوچھ رہا نائم صاحب کو بتا ہے نام لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں مجھے تکریوسٹی ہے نام بام کوئی نہیں ہے میرے پاس لیکن پرابلم یہ ہے لیکن آپ نے دوسری شادی جسے کی ان کا بھی تعلق شعبیس سے ہے دوسری شادی دوسری کونسی شادی ہے مجھے بھی بتائیں نا عجیب ہی بات نائم صاحب نے بتائیں شادی ٹائپ ہو سکتی ہے شادی ٹائپ ہو سکتی ہے چلے یہ کر لیتے ہیں میری ایک ہی شادی ہے الحمدلہ پہلی شادی کے بتائیں پہلی شادی ایک ہی شادی میں کہہ رہا ہے پہلی یا دوسری پہلی ہوتی پھر دوسری ہوتی ہے لیکن اگر دوسری نہیں ہو تو ہو سکتے وہ شادی ٹائپ ہو نہیں نہیں آپ کا مطلب ایک ریلیشنشپ آپ کیا رہی ہے کوئی آپ میرے فیر کی بات کر رہی ہے تو بی بی میرے کئی افیرز رہی ہیں ٹھیک ہے نا مجھے کوئی اس میں وہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ میں نام نہیں لیتا لوگوں کے اس طرح اور مجھے اپنی شو نہیں مارنی ہے ٹھیک ہے نا اب میرا نائم کے ساتھ ایک بلکل رومانس ہے ایک افیر جیسا تعلق ہے میں پیار کرتا ہوں اس سے اور یہ بھی کرتا ہے لیکن کئی دفعہ ہم نے کوئی پان کھایا ہوگا ایک ساتھ جا کے کبھی کوکلفی کھائی ہوگی کبھی کوئی آئسکریم کھائی ہوگی تو وہ پبلک میں بتانے کی تو باتیں نہیں ہوتی آپس میں انجوائی کرنے کی کبھی کسی افیر کی ویعہ سے سمر وائن آپ نے گایا وہ کیسے ایکسپیرینس تھا اور اس کے بعد پھر کوئی نیا گانا نہیں آئے دیکھیں سمر وائن تو تھا اس لیے کہ میرا شو بینڈ تھا اور وہ بینڈ تھا اور میں شوکت خانم کا ڈونر تھا میں وہاں گیا وہ تھا تو ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیڈ ہے شوکت خانم کے انہوں نے کہا کہ یار تو سڑا چلرن بارڈ وے کیا کہ دے میں کہ نہیں تو وہ مجھے لے کے چلرن بارڈ میں تو ایک بچی کھڑی تھی بارہ تیرہ سال کی تو وہ بالکل میری بیٹی کی شکل کی تھی تو میں نے کہا اس کا کیا ہو رہا ہے کہتے ہیں جی ڈونر کا ویٹ ہو رہا تو میں نے اس کے سر پہ آتاکھا میں نے کہا بیٹا میرا شو آج کل بینڈ ہے جیسی شروع ہوگا تو ہم پھر آپ کے لیے شو کریں گے اور آجیں گے فنڈ تو مجھے کہتی ہے انکل اگر تب تک میں مر گئی تو کیا ہوگا تو میں کام گیا حالانکہ آپ اینکرز جو ہوتے ہیں ان کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہوتی تو میرے پاس کوئی بات ہی نہیں تھی کرنے کو اس کے بعد میں نے کہا بتائیں میں کیا کروں کہتی آپ تو گانا کہا دیں گے تو لوگ ڈونیشن دے دیں گے تو میں نے کہو تو وہاں سے جب تک میں ڈیو بلوک اپنے دفتر آ رہا تھا تو ہم نے سوچ لیا کہ گانا کرنا ہے کون سا کرنا ہے پھر آڈیشنز ہم نے کرنے تھے کہ وہ لڑکی کا کون کرے گا جو بھی ہمارے ایک ویڈیو ڈیریکٹر ہوتے تھے جو بھی جو تھے انہوں نے کوئی پانچ چھے سات لڑکیاں جو تھیں وہ لے کے آئے باری باری ان میں ہی آئیما بھی تھی اور پھر ہم نے سب کو اڈیشن کیا تو جو ٹیلنٹ آئیما کا تھا لیکن آئیما کا ڈبل ایج تھی ایک تو اس کا ٹیلنٹ تھا اجا اس میں اور ایک اور لڑکی میں تائی تھی بیسکلی لیکن آئیما کی مدر کو اس ویڈیو کی وجہ سے سوشل میڈیا ویئرنس پہ ہم نے جو پیسے جمع کیے اسے تقریباً مجھے بتایا گیا ہے کہ دو سو پندرہ بچوں کا علاج ہی ہے سو اس گانے کا بیک گراؤنڈ یہ تھا وہ ایک سوشل کاؤز کے لیے تھا آپ پیانو بھی بڑا چھپلے کرتے ہیں تو سمروائن تھوڑا سا گنگنا دیں گے کافی بھی سمنا دیں گے بڑا عرصہ ہوگیا اور جب یہ ریلیز ہوا تو میں پہلی دفعہ پیروز کیفے کے درختوں کے اوپر لگے ہوئے سپیکروں میں کافی بھی قسم میں آپ کو تو یہ تھوڑا سا بڑا عرصہ ہوگیا دیکھیں ایسے میں نہیں گنگنا تھا بغیر ویل شیل کے یا تعلیم خان صاحب کو کہیں کہ اپنا بٹوال کا کرن سامانکے نہیں ہوتے کبھی ٹائم گزر گیا ٹائم چلا گیا لیکن میوزک سے آپ کا لگاؤ بہت گہ رہا میرا ہے آپ کا اکثر جو ہے میرا ہے اور میوزک سے کون سب میوزک گنگناتے ہیں اکثر مجھے زیادہ جو ہے وہ کلاسیکل انسٹرومنٹل پساند ہے سپیشلی ویسٹرن مجھے میں کہنا نہیں چاہتا کون سب فیورٹ سنگرز ہیں آپ کے بتائیے مجھے سنگرز نہیں میں تو آرکیسٹرہ یعنی اس میں مجھے زیادہ وینجلس پساند ہے مجھے ہانزمر پساند ہے مجھے پہلے بیتوون یا چائکوسکی یا شپین یہ لوگ پساند ہیں میں انڈین بھی آج کل اگر میں گاڑی میں اپنے لگائے میں ہیں تو وہ سیکسو فون کے اوپر میں سن رہا ہوں انڈین گانے جو ہے نا سولو جو سیکس کے اوپر ہوتے ہیں آج کل مجھے ایک اور مجھے جو دماغ میں کیڑا آیا ہوئے کہ سیکسو فون سیکھنا چاہیے تو میں نے ایک دن باکر صاحب کو کہا شاہ جی کو کہ سیکس پلیئر لبو کو میں سیکھنا ہے وہ اس دن کے بعد باکر کا فون ہی نہیں آرہا مجھے کوئی سیکس پلیئر ہی نہیں لہا مرے ادھر میں رکھا اچھا یہ بالکل متزاد شیڈ ہے آپ کی لائف کے اب کٹ کریں ذرا ایک میوزک لور ایک فنون لطیفہ سے محبت کرنے والے عاشق مزاج شخص اب وہ کھرہ سچ کے آلیا ہے اس وقت کے میڈیا آئیکون کے ساتھ اور سال ڈیڑھ سال جو ہے نا وہ اس طرح کی فائٹ اور لڑائی اور پروگرامز اور ڈیفیمیشن ہو رہے ہیں یوکے میں پاکستان میں امریکہ میں تو تاثر یہی تھا کہ یہ کوئی فرد واحد یہ نہیں کر سکتا ہے امپوسیبل ہے کوئی طاقتیں تھیں واقعی پیچھے آپ کے کوئی ہاتھ تھے واپنے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ان طاقتوں کو پروبلم پڑی تھی انہوں نے مجھے ہی فون کیا تھا کہ بھائی تیرے کل جو کچھ ہے سانو دے دے یعنی اسیوی دیکھی انہوں یہ اگر آپ نے لڑائی کرنی ہونا تو جب تک آپ کا جگرہ نہیں ہوتا نے آپ نہیں کر سکتے آپ کا قد سات فٹ بھی ہو اور دو سو پاؤنڈ آپ کا وزن ہو اور سارے آپ نے مسلز بنائی ہو لیکن اگر آپ کا جگرہ نہیں ہے تو آپ محمد علی باکسر کو نہیں مار سکتے کسی اور کو نہیں مار سکتے یہ مائنڈ یہ دونوں چیز ہوتی ہیں جب آپ کنونسٹ ہوتے ہیں کسی بات پہ کہ جناب یہ غلط ہے اور آپ اللہ کے اوپر توقع کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے کوئی اور انسان کر ہی نہیں سکتا سمروائن والا پہلا پہلا پیار والا مبشر لکمان افغان وار کور کرنے چلا جاتے ہیں گلف وار کور کر کے آپ پہلے اس سے آئے یہ ذرا بتائیے کہ یہ کس طرح سے گلف وار تو اس لیے ہوا تھا کہ میں اس وقت دبائی میں تھا گلف نیوز کے لیے کام کرتا تھا میں ان کی مارکٹنگ ڈپارٹمنٹ میں تھا میں رپورٹنگ میں نہیں تھا تو جب پہلی کوئیت کے اوپر اٹیک ہوا ہے تو سعودی عربیہ نے سارے ویزا بند کر دی ہے فلسطینیوں کے اور انڈینز کے ان کے فلسطین نے اراک کو سپورٹ کر دیا تھا ان کے لیڈرشپ نے اور انڈینز کو وہ ویسے نہیں آنے دے رہے تھے اس وقت تو ان کے سارے رپورٹرز ہی ہیں انڈین تھے یا فلسطینی تھے تو بائی ڈیفالٹ میں ان دو تین لوگوں میں ستا کہ جن کو ویزا ملنا تھا تو ہمیں کہا گیا کہ آپ رپورٹنگ کر لیں میں چلا گیا اور وہاں جا کے جو ہم نے دیکھا وہ ایک جب آپ کوئیت میں آپ نے دیکھا دو سو کونوں کو آگ لگی بھی ہے تو وہ آپ ایمیج تو نہیں ڈسکرائب کر سکتے کسی بیپر پہ نہیں کر سکتے اور وہ جو اس کی حدت ہے اس کی ہیٹ جو ہے اس نے افغان بار میں جب میں کر رہا تھا تو افغان بار جب میں کور کر رہا تھا دیکھ چلی دو چار پبلکیشنز تھی اور دو تین پرائیوٹ چینلز تھے انگلینڈ اور جرمنی کے جن کے لیے از ایس ٹنگر میں کام کر رہا تھا جن میں ایک تو آپ کے وہ مظر محمود صاحب تھے مظر باس مظر باس نہیں نہیں مظر محمود جنہوں نے اپنا سلمان برٹ محمد عمر اور عاصف کو ایکسپوز کیا تھا نیوز آ دو ورلڈ کے لیے تو نیوز آ دو ورلڈ کے لیے اس وقت میں کر رہا تھا اور ایک جرمنی کا فوکس ٹی وی ان کی وجہ سے تو وہ مجھے دو تین دفعہ آنا جانا پڑا افغانستان کے اندر اور یہ وہ دور ہے جب طالبان کا سٹرونگ ہولتا اور ایلائز ان کے پر حملہ کر چکے تھے اور وہ شروع ہوئے تھے مزار شریف سے وہاں انہیں پہلا کیا تھا ابھی کابل نہیں آئے تھے تو کافی افرات افری تھی کافی پرابلمز تھی ہو گیا کام کھرا سچ تو بہت کیا آپ نے کڑوا سچ آج ایک بولیں گے واقعی اینکرز کو گاڑیاں پلوٹ اور یہ سب کچھ ملتا ہے اور یہ کس لیے ملتا ہے یہ خبر چلانے کے لیے ملتا ہے یا خبر روکنے کے لیے ملتا ہے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کسی کو پلوٹ ملے کے نہیں مجھے نہیں پتا کسی کو گاڑی ملی ہے کبھی آفرز تو ہوئی ہوں گی آفر ہوئی ہیں آفر ہوئی ہیں میں آپ کو بتا رہے تھا مثلا کس نے آفر کی اور کتنی کتنی کی جیسے ایڈن سوسائیٹی کا مالک تھا وہ فوت ہو گئے ہیں فوت ہو گئے ان کا جنازہ روک لیا گیا تھا انہوں نے مجھے آٹھ کروڑ پہ کیا کے آفر کی تھی کہ مارے اوپر نہ کریں پروگرام تو میں نے ایک پروگرام کرنا تھا میں نے اس کے بدلے چار پروگرام کیا یعنی میرا میسیج ان کو یہ تھا اسی طرح اور بھی لوگ کرتے ہیں I'm sure باقیوں کبھی کسی نے کی ہوگی کبھی نہ کبھی لیکن I can't think of any anchor کہ جس نے کوئی اس طرح کی چیز مانی ہو مشکلی ہے جب آپ کی بات کرتے ہیں تو کبھی آپ کی زندگی میں کوئی ایسا لمحہ آیا ہو جب آپ جذباتی ہو گئی ہو آنسوں نہ روک سکی ہو کوئی ایسا جو آپ کے دل میں اب تک ہے موجود بہت دفعہ اور ابھی اگر میں بات کر رہی تو آپ کا شاید فلیش پیک ذہن میں آیا ہو میری والدہ کی ڈیتھ تھی میرے بھائیوں کی ڈیتھ تھی آپ جب بھی خیال آتا ہے تو آپ کے لیے انکنٹرولبل ہو جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ وہ حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ کہا تھا نا اللہ نے کہ اب تمہاری ماں نہیں رہی ہے تو ذرا سوچ کے بولو تو میں نے یہ لائف میں ایکسپیرینس کیا کہ ماں کے بعد آپ کی دعاوں میں کتنی کمی ہوتی ہے اور اس کی کیا کیا پرابلمز ہوتی ہیں تو میں نے تو ایکسپیرینس کیا یہ پس جب ہم بات کرتے ہیں اگین آپ کی پولیٹیکل کریئر کی پولیٹیکل کریئر کہا تھا جانے مانے انکر ہیں تو پولیٹیکس کا ہی حصہ ہوا نا جب آپ باتیں کرتے ہیں اور مشہور ہیں اس بات کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں عمران کھان کے ساتھ جو دوستی تھی آپ کی آپ اسے کیا سمجھتے ہیں اسے خوشی سمجھتے ہیں یا پشتاوا سمجھتے ہیں اب میں پشتاتا نہیں ہوں میری جتنی عمران سے تھی آپ کے لئے حیرت کی بات ہوگی اتنی کہہ لیں یا نہ کہہ لیں لیکن میری حلطاف حسین سے بھی بہت تھی ایک سمانے میں ایم کیو ایم سے اور ایسا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے پوری رابطہ کمیٹی کو فارق کر دیا گوونرس سند اشتر طلبات کو فارق کر دیا اور پھر میں نے سفارش کی ہے تو انہوں نے سب کو دوبارہ بحال کیا اور سب سے فون کروائے مجھے کہ میں بشور بھائی تینکیو تو ایسا بھی ہوا ہے لیکن عمران خان کے ساتھ ہمارا رومانس تھا اگر آپ اس ایج میں بڑے ہو رہی ہوں ایس اے بوئی اور آپ کرکٹ کھیلتے ہوں تو آپ اس کے سہر سے نکل نہیں سکتے ٹھیک ہے نا جو ایک عمران خان کرکٹر کا امیج تھا وہ میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا جب پھر میں عمران کے بڑا کلوز تھا تو مجھے لنڈن میں بھی اور جگہوں پہ بڑا موقع ملا ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ کہیں اندر سٹوڈیو میں گیا تو اس کا فون میرے پاس ہے تو اتنی دیر میں جن جن لوگوں کے فونز آ چکے بڑے بڑے سیلیبرٹیز کے ہم نے ان کے نام صرف اخباروں میں پڑے ہوتے تھے یا میکزین میں تو آدمی کبرائے جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے اس کو سلام علیکم کہنا تھا کہ نہیں کہنا تھا اشتاوہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کی سمت کی ہوتی ہے اور زندگی میں ہر ایکسپیرنس جو ہے یا آپ کو کچھ دے جاتا ہے یا سکھا جاتا ہے تیسی چیز کوئی نہیں ہے تو واہن ہے ایک ہمیں جنگی پرسن واہن ہے ایک ہمیں جنگی پرسن لیکن الطاف حسین کو میں پسند کرتا تھا میں سمجھتا تھا کہ جو ایکچلی ان کی جماعت کی جو فلوسفی ہے کہ لوہ میڈل کلاس کو ایمپاور کرنا ہے وہ بڑی سٹرانگ فلوسفی ہے عمران خان کو میرا رومانس دور میں سمجھتا تھا کہ یہ واقعی جو بات کر رہا ہے یہ اس کو کر کے چھوڑے گا دونوں نے ڈسپوائنٹ کی اور سیریس ڈسپوائنٹمنٹ کی فیوچر کیا دیکھتے ہیں عمران خان کا ابھی اسٹیبلشمنٹ کریں گی اس سے مذاکرات اگلے دو چار دن میں اور اسٹیبلشمنٹ کی ٹیم کی قیادت جو ہے وہ انسپیکٹر شاید بٹ ساب کریں گے انسپیکٹر شاید اور کنے کرنی وہ جڑا جیل چاہے گا وہ ہی کرے گا جا کے تو یہ کس طرح کے مذاکرات ہوں گے تو مذاکرات تو نہیں ہوں گے اکبال جرم ہوگا بس اچھا مجھے یہ بتایا جب بات کرتے ہیں بابر آزم کی تو انہوں نے آپ کی طرف لیگل نوٹس بھیجوائے تھا اس کا جواب کیا بنا اچھا نہیں بابر آزم میں بڑے آزم کی بابر آزم کرکٹر جو ہیں بابر آزم جو کرکٹ کھیلتے ہیں آپ کو نوٹس بھیجوائے ہونے کون سا نوٹس لیگل نوٹس شاید کچھ ملا آپ کو نہیں ہاں میں تو نہیں ملا آپ کو ملا ہوگا مجھے بھی نہیں ملا جب مجھے کوئی ملے گی چیز تو اس کو دیکھ لیں گے اور میں کیا کہہ سکتا چلے دیکھتے ہیں پھر اگر آپ کے پاس کو نوٹس آئے لیکن میری ایک بات سنے ایک بات ہے کہ یہ تو ایک نوٹس ہوگا ایسے تو نوٹس آگر آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے انشاءاللہ بھی رکھتو آئے آنے لیکن فیکٹ آر تا میٹر ہے کہ پاکستان کرکٹ کندر جتنی کرپشن کی کہانی ہے پھر ایک دفعہ کھل جائیں ساری بددستور کیوں نہیں ہے کیوں نہیں ہے پلیئرز بھی انوالڈ چلے آپ ایک نئی مزنی صاحب آپ کو چیلنج کرتا ہوں میں سما ٹی وی کو چیلنج کر رہا ہوں آپ ایک کام کر لیں کہ پچھلے تین سال سے جو بنگلہ دیش لیگ ہو رہی ہے اس میں کس پلیئر نے اپنے پیسے لیگلی یہاں پہ ٹرانسفر کی ہیں چلیں یہ مجھے بتا دیں کمالے ہیں رہا آپ لوگ کا حوالے والے ہم پہ زندہ ہیں بکیز ہم پہ زندہ ہیں اور آپ لوگ مجھے کہہ رہے نوٹس بھیجنے کا بھیجیں ذرا بھیج نوٹس میں آپ کو بتاؤں ہوں آکر تو آپ کو لگتا ہے کہ ہماری کنزیکٹیو جو شکستیں ہیں اوڈی آئی ورلڈ کپ میں ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں اس کے پیچھے بھی یہ میں ہر چیز کو کرپشن پہ نہیں لکھے جاتا انکومپیٹنس بھی ہے جب ہم نلائک لوگوں کو رکھیں گے تو وہ اپنا اور جو صحیح حق دار لوگ ہیں ان کا جب آپ حق ماریں گے تو بدعا بھی تو لگنی ہے اسے ذمہ داری کس کی ہے بورڈ کی بورڈ میں خود جب کھانے پینے والے لوگ ہوں اور انکومپیٹنٹ لوگ ہوں اور کرپٹ لوگ ہوں کھانے پینے یہ پائے وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ پائے بھی کھاتے ہیں فوڈی ہوں گے میں اپنا آپ کو ایک بات تاہوں کہ آپ کی بورڈ نے کیا کہ ابھی تک کرکٹ کی پرموشن سرجریان کونسی سرجری کی محسن نکوی صاحب وہ پی ایس ڈی ڈاکٹر ہیں جو ایم بی پی ایس ڈاکٹر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ہو سکتا ان سے اب انہوں نے وقار یونس کو میں نے سنا ہے کہ تمام ذمہ داری دے دی ہے تو محسن نکوی کو کوئی جا کے بتائے کہ جسس کیوم کی رپورٹ پڑھ لے اس نے وقار یونس کے مطلب کیا لکھا ہے وسیم اکرم کے مطلب کیا لکھا ہے ان سے آپ اور رگڑا سلیم ملک کو لگ گیا رگڑا سلیم ملک بچارے کو لگا وہ ایک مان گیا اس کو سب نے کہا کہ تُو اس لے مان جا کیسی بات چیتری گواہی دے کے چڑھا لیں اور باقی سارے اور ان سب سے بڑا پلیئر ہے وہ پلیئر تو بہت بڑا ہے کپتان بھی بہت بڑا تھا لیکن میں آپ کو ایک بات دوں کہ اگر بورڈ نے جسٹس کیوم کی رپورٹ کو رد کرنا ہے تو پھر کہاں کہاں کرپشن ہے آپ خود سوچیں شیرمن پی سی بی کس کو ہونا چاہیے اگر آپ کو بنا دیا جائے نہیں مجھے آپ ضرور بنا دیں میں بڑا خوش ہوں گا لیکن حق دار ہے زہیرباز جیسے لوگ جو آئی سی سی کا ایڈرہ ہے وہ پی سی بی کا نہ ہو حق دار ہے آقیب جاوید جیسے لوگ مدسر نظر جیسے لوگ جنہوں نے واقعی اکیڈمی اس کو بھی چلایا دیکھیں شیرمن پی سی بی کا کرکٹر یا نون کرکٹر ہونا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے لیکن جو ٹیم بنتی ہے نا نیچے اب جو نون کرکٹر ہوتا ہے نا وہ ناموں سے مروب ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دیکھو کتنا بڑا پلیئر تھا یہ کتنا بڑا تو بھائی جسس کیوں کی ریپورٹ بھی ہے نا وہ بڑے بڑے پلیئروں کے مطلب کیا بتاتی ہے اور اور بھی بڑی ریپورٹیں ہیں تو بہتر ہے کہ ان لوگوں کو رکھیں جن کا ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ایک سٹینڈرڈی جیسے میں نے کہا آقیب ہے جیسے مدسر ہے صادق محمد ہے جعوید میاداد جعوید میاداد تو لیجنڈ جعوید میاداد ہے اسی طرح آپ سمجھیں راشل لطیف ہیں بہت لوگ ہیں آپ کے پاس کچھ تھوڑے لوگ تو نہیں ہیں اور ڈیفرنٹ رولز میں آپ ان کو لے کی آئیں آپ کا بورٹ آج نہیں ہوگا تین چار سال کے بعد اب ٹھیک ہوگا کم از کم پانچ سال لگیں گے اگر آپ نے وننگ سٹیک میں آنا ہے ابھی ورلڈ کپ جیتیں گے دوبارہ ہم زندگی میں مشکل ہے اب آپ ورلڈ کپ کے لئے کالیفائی بھی کر گئے تو آپ اس کی خوشیہ منایا کریں گے آپ ابھی نون میمبر ٹیموں سے آ رہے ہیں آئیلنڈ سے آپ آ رہے ہیں امریکہ سے آپ آ رہے ہیں نیترلینڈ سے آپ آ رہے ہیں کوئی رہے گیا پیچھے افغانستان سے آپ آ رہے ہیں آپ تو کالیفائی کریں گے تو ہر بار یہ آپ سیلیبریٹ کریں گے پھر آپ کہیں گے اچھی خبر نہیں دے رہا یہ اس طرح کے تانے ہیں جیسے اس الیکشن میں بڑے بڑے برجوں کو پڑے کہ فلان سے آپ آ رہے ہیں فلان سے آپ آ رہے ہیں دیکھیں میں کوئی بات داروں بڑی سمپل بات اگر آپ کو پیسے کانے کا شوق ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے وہ آپ جانے آپ کا خدا جانے لیکن جب آپ میرٹ پہ مارتے ہیں لوگوں کو اور حق دار کا حق مارتے ہیں تو پھر ہم سب کو اس کی قیمت ادا کرنے پڑی ریپڈ فائر ایک چھوٹا سا ہمارے ساتھ فوری طور پہ جو پہلا ورڈ آپ کے ذہن میں آئے ان شخصیات کے بارے میں وہ آپ نے بول دینا ہو تاریف کرنی کے کرتا ہے کچھ بھی کچھ بھی وہ تو ڈیپینڈ اس شخصیت پہ کرتا ہے وہ تاریف کے قابلہ ہے یا کرتا ہے یہ تو اب آپ نے بتانا کسی میں پہلا ورڈ جو آتا ہوگا چلیں شروع کرتے ہیں سی ایم پنجاب سے مریم نواز مریم نواز ابھی بہت میند کرنی پڑے گی ان کو شباز شریف ڈسپوائنٹنگ از اپرائیم منسٹر سیریس ڈسپوائنٹمنٹ بلاول بھٹو ذرداری گوڈ پروسپیکٹ نواز شریف ہسٹری مریم اورنگزیب نائیں کروائیں بات اچھا کچھ کہہ دے ہو نہ ان سے کہنا مجھ سے کہا ان سے بھی بات نہ کروائیں زرتاج گل زرتاج گل بس میں میرا موہ نہ کھلوائیں تو اچھا ہے میں بہت بہتر جانتا ہوں پی ٹی آئی کے کافی لوگوں کو آپ لوگوں سے زیادہ میرا موہ نہ ہی کھلوائیں تو اچھا ہے چلے بتا دے آپ نے ایک ورڈ تو بتانے ہی بتانے ہے انکامپیٹنٹ چلے لیٹس پٹ اٹس پٹ اٹس ادھے پروفیسر ساہب دے جی ایسن اکبال جنٹلمن فوا چودری ڈبو اچھا چلے ایک اور ورڈ لے لیتیوں میں نام لے لیتیوں عثمان بزدار گھٹیا آصف علی ذرداری انتہائی زیرک انتہائی زیرک خواج آصف لاسٹ ایج ریما ریما دی ریما آپ اس کی بات کر رہے ہیں ختم شد راہد فتح علی خان راہد فتح علی خان لیجنڈ گزل میں آتف اسلام سپر سٹار خلیل رمان کمبر کمینہ علی زفر انتہائی ٹیلنٹی ہیرو مٹیریل ماہیرہ خان سپر ہیرو شان نمبر ون سٹار میرا باف کر دے مجھے اب کس کس کے بارے میں بات کر نہیں میں کتنے کوئی جھوڑ بولا میں یوسف سلاودین اچھا دوست یوسف سلاودین کے مطالقہ ایک بات میں بتانی بتا جاتا ہوں آپ وہ دنیا میں آپ کو واحد ایسا شخص ملے گا اگر وہ آپ کو اپنا دوست سمجھتے ہیں تو آپ کے پیٹ پیچھے وہ کسی سے برائی نہیں سنیں گے اور یہ بہت بڑا کمال ہے اپنے دوستوں کو ڈیفینڈ کرنا تو یوسف سلی جو ہے مجھے یہ بتائیں مباشر صاحب جب آپ سے بات کی جاتی ہے تو آپ بتائیں کہ آپ کو لکھنے پڑنے کا بھی شوق ہے یا صرف ٹی وی کی حد تر کے جو انہوں نے آپ کو نہیں بتائی میری کتاب کو یہ مارکٹ کر چکے ہیں اور وہ بیس سیلر رہ چکی ہے اس ملک میں لارجس سیلنگ بک رہی ہے اور آج بھی بکتی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے ایک اور کتاب اس کے بعد لکھی تھی وہ انگلیش میں لکھی تھی اس کو میں نے پبلش نہیں کیا کیونکہ میں نے کہا کافی لوگ سمجھیں گے یہ سنگ یہ باتیں کریں کہ ہم ڈی پی ڈی وی وہ پی آئی اے بننا چاہتے ہیں وہ پی آئی اے کے ڈاؤن فال پہ لکھی تھی اور میں نے پانچ سال پہلے ہی پرڈکشنز دی تھی جو آج پی آئی اے کے ساتھ ہو رہا بٹ وہ لکھی بھی میرے باست پڑھی بھی ہے لکھنے کا مجھے بہت شوق ہے میں یس پہلے میں ریگلو کولمز بھی لکھتا تھا نیشن میں بھی پوسٹ میں بھی اور جگہوں پہ بھی لیکن یہ ہے کہ اب یہ واتس اہ پہ کتنی منوس بیماری ہے کہ سارا دن میں اگر آپ تقریباً کوئی بیس پچیس ہزار ورڈز پڑھتے ہیں تو رات کو پڑھنے کی ہمت نہیں رہتی ہے ہماری عمر میں آپ بہت سکت نکل گئی ہے لیکن پھر بھی جس حوصلے سے کھرا سچ بولتے ہیں اس حوصلے سے کھرا سچ سنتے بھی ہیں آپ گواہ ہیں آپ بتائیں مجھے آپ کتنے لوگ ہیں جو سناتے ہیں اور کیا کیا سناتے ہیں اور پھر ان سے کیسے سنتے ہیں آپ کے سامنے میں نے چینلز کی نوکرییں کیسے چھوڑی ہیں یہ بھی ایک عجیب مہمہ ہے لوگوں کے لیے کہ جتنے چینلز آپ نے چھوڑے اور مین سٹیم کے تمام چینلز میں آپ نے کام کیا اور اگر جہاں نہیں کیا وہ اپنی مرضی سے نہیں کیا مجھے پتا ہے کہ جس جس دور میں آپ کو فرض جائے تو یہ کیا وجہ ہے چینلز بدلنے کی کیا وجہ ہے اور پھر آپ جب ایک چینل چھوڑتے ہیں تو پھر وہاں واپسی کا پھر آپ کا موڑ نہیں ہوتا یہ تو بڑا ایک چھوٹی سی انڈسٹری ہے ہماری دیکھیں بات یہ ہے کہ چینلز پیچھے آتے ہیں آپ کے آتے ہیں اللہ کا کرم تو ایسا دارہ جو آپ نے چھوڑ رہا ہو اور اس نے آپ کو اپروچ کیا بھول نے تو کئی بار ہی کیا کچھ شیخ نے اور اس نے کئی بندے بیچ میں ڈالی یہ تو اوروں نے بھی کیا ہے یہ بیچ میں ایک زمانے میں سما بھی تھا لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہر چینل کو جوائن کرنے سے پہلے میں ایک سوال کر لیتا ہوں ریڈ زون کیا ہے نو گو ایریا کیا آپ کا پرس کریں میں آج آتا ہوں سما جوائن کر رہا ہوں اور سما کہتا ہے جی نئی منیف کے مطلق بات نہیں کرنی تلت حسین کے مطلق بات نہیں کرنی اور یہ یہ ایریا سے اب آپ اس کے علاوہ بات کریں میں اس میں ایڈیئر کر رہا ہوں رائٹ اب میں ایک دن میں بات کر رہا ہوں کسی اور کے مطلق اور سما وہ پروگرام روک دے میرا تو پھر میرا جواز نہیں بنتا وہاں چل دیا کیونکہ میں نے آپ کے ریڈ زون میں نہیں مداقلت صحیح بات اب آپ مجھے جو ہے وہ اس میں کر رہے ہیں جیسے لاسٹ ایک چینل میں نے چھوڑا وہ یہ کہ میں کائرہ صاحب کے بیٹے کی ڈیتھ ہوئی کار ایکسیڈن میں تو میں نے پورا کارز کے اوپر میری پوری ٹیم لگ گئی اس کے پر میرے پروڈیوسر ایکسیکٹیو پروڈیوسر ریسرچ اور سارے اور ہم نے نکالا کہ جو امپورٹڈ گاڑی ہیں ان میں ائر بیگز نہیں ہوتے اور ان سے کتنی ڈیتھ ہوئی ہیں پاکستان میں اور جو لوکل کار منفیکچورر ہیں وہ کس طرح سے دھوکہ دے رہے ہیں اور ایک جو دس لاک روپے کی گاڑی ہے وہ آپ کو کیوں پچاس لاک کی مل رہی ہے یا آپ کو کروڑ پہ کی کیوں ایک گاڑی مل رہی ہے جو پوری دنیا میں نہیں ہے اس کی امت کی تو وہ پروگرام روک دیا گیا میں نے کہا یہ روکا کیوں ہے آج اب مجھے پتا بھی بات میں پرس چلا اگلے دن تو ان نے کہا جی وہ ہمارے ایڈورٹائزر ہیں تو میں نے اس کے بعد وہ چینل نہیں گیا اور میری دو مینے کی تنخواہ بھی نہیں ملی وہاں سے لیکن میں نہیں گیا اس کے بعد چلی پچھ اب یہ بتائیں جب ہم لائٹر نوٹ پہ بات کرتے ہیں آپ سے تو ایسی ہوبیز جو آپ کرتے ہی کرتے ہیں میں بریج بہت کھیلتا ہوں آہ میں نے پاکستان میں پچھلے سال ایشن چیمپینشپ کروائی تھی تو بس میرے کام ایسے ہیں کہ میں جا نہیں سکتا جیسے اگلے مینے مجھے ورلڈ چیمپینشپ کے لیے جانے افیشلی میں نہیں جا سکتا مجھے اور ملکوں سے آفرز تھی وہاں پہ کھیلنے کی میں نہیں جا سکا تو اتنا فارغ بھی نہیں ہوتا لیکن میں ایک بات مانتا ہوں جو مانے گا نہیں کوئی میں یوٹیوب پہ بہت ٹائم لگا رہا ہوں پاڈکاست اگرہا پہ جیسے آپ لوگ کا پاڈکاست جو ہے وہ میں گاڑی میں سنتا ہوں کہ کیونکہ اگر میرے گھر سے میرے سٹوڈیو تک کا پینتالیس منٹ کا راستہ ہے تو اسے میرے دو تین بڑے فیورٹ لوگ ہیں جن کا میں جیسے آپ پریشان نہ ہونا آپ کے علاوہ اگر مجھے اس برکت آپ کا نہ ہو تو میں ڈاکٹر اسرار کا سنتا ہوں کیونکہ میں اسے سیکھتا ہوں تو یا میں دیکھ سنتا ہوں وہ جو ٹرینڈز میں ہو کہ مجھے پتا چلے کہ کیا ٹرینڈ ہو رہا ہے یا میں وہ جس سے میری علمیت میں اضافہ ہو تو آج کل یوٹیوب نے ریڈنگ کی کافی حد تک کمزوری پوری کی بھی ہے اگر آپ صحیح لوگوں کے سن رہے ہیں گفت دینا بھی آپ کی آبی ہے میں نے بڑا دیکھا کہ آپ کو جب بھی گئے ہیں آپ کی طرف کوئی نہ کوئی گفت آپ اور لازٹ ٹائم بھی جو ڈینر تھا جس میں سوہیل وڑائج سے لے کہ یہ منصور علی خان سے لے کہ سب کو آپ تحائف دے رہے ہیں ستار خان اور سابر شاہ اور سارے جامی صاحب تو آپ اس طرح کی محافل بھی گھر پہ اور ڈینر کرتے رہتے ہیں شائعے تو آپ کو اگر گفت کوئی دیتے ہیں تو خواتین زیادہ گفت دیتی ہیں مرز زیادہ گفت دیتے ہیں اور کس طرح کی گفت آپ کو پسند ہے گفت تو گفت ہوتا ہے وہ آپ کو جو مرضی دے اور خواتین گفت دیں تو وہ زیادہ دل کے قریب بھی ہوتا ہے چاہے وہ جو سامپ کے دے دیں کوئی آپ کو گنڈویا دے دیں اسے کیا فرق پڑتا ہے لیکن جنرلی ای تنک یہ مردوں میں زیادہ عادت ہوتی ہے گفت دینے کی اور مرد زیادہ بڑے دل کی ہوتے ہیں تو ایوریج میں سمجھتا ہوں کہ مرد زیادہ دیتے ہیں کافی ویس سما میں آنا کیسا لگا اور آخر میں کوئی پیغام اپنے فینس کے لیے اپنے دیکھنے والوں کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کو میں نہ آنی کرتا اور میں نے تو آنا تھا جب آپ نے کہا نوملی میں جاتا نہیں ہوں باڈکافٹ وغیرہ میں لیکن آپ کی وجہ سے میں آ گیا اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دن بہت بہت مشکل اور کٹھن دینا ہے پاکستان کے لیے اور اس ریجن کے لیے اور ایسے جو پروگرامز ہیں آپ کے یہ لوگوں کو جو ذرا سی ریسپائٹ دے کے رکھیں گے ذرا سا یعنی ہر وقت جو ان کا مائنڈ میں چیزیں پھسیمی ہیں ان سے وہ بچا کے رکھیں گے تو یہ بڑی آپ کی کانٹریبیوشن ہے بہت آپ کی میربانی کہ آپ لوگ ہمارے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں یہ اور لوگوں کو میں ایک بات میں ضرور بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں لگتا کہ اگلے ایک سال تک کو بہتری ہونی ہے معاشی طور پہ اس ملک میں کہ اگر تو یہ حکمران ہے تو بہت نہیں ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی ہے لیکن ایک سال تک تو نہیں ہونی ہے تو ذرا اپنی ڈپریشن کو بھی کنٹرول کرنا سیکھیں اور جو ہم ریش ہو جاتے ہیں سڑکوں کے اوپر لوگوں کے اوپر دے دیں لوگوں کو بہت پریشان ہیں لوگ یار لوگ پہلی بہت بحیوس ہیں اگر آپ اتنا کھرہ سچ بولیں گے نا اس وقت تو اور ڈسپوئیٹ ہو جائے گے دیکھیں میں میں آپ کو ایک بات دعا ہوں کہ بہتر نہیں ہے کہ میری بات سے لوگوں کو سمجھ آجائے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جتنے لوگ ہیں یہ کیمروں کے پیچھے جتنے لوگ آپ کے کھڑے ہیں چلے میں آن ایئر کے اٹھا رہا ہوں آپ کو ان کے بجلی کے بیل ان کے گھر کے قرائیوں سے زیادہ ہیں اب ان کو بتائیں مینج کر لیں کیسے کریں گے مینج چوری کرنی پڑے گی چوری کریں گے نا پھر ہم ان کو برا کہیں گے یہ چور ہے چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے تو آپ پہلے اس کا صدباب کر لیں پہلے ہی آپ ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں لیکن لوگوں کو میں نے یہ کہنا ہے کہ ایک بتمیزی کا جو محول ہو گیا نا اس کو ختم کریں جو ہماری تریڈیشنز تھی ایک تہذیب بھی سلیقہ بھی سب کچھ اس کو ہم نے پسے پردہ ڈالا ہوئے لیکن بتمیزی ختم کریں اوپ ہماری جو ہے وہ صرف ایک چیز میں ہے کہ اگر بجلی کی قیمت کنٹرول ہوتی ہے تو ہماری سانت چلے گی ہمارے کاروبار چلیں گے کاروبار چلیں گے تو میرے اور آپ جیسے لوگوں کی نوکریاں بھی رہیں گی اور لوگوں کے بھی کام رہیں گے اللہ کرے بہتری ہو بہت ہی خوبصورت بلکل نکامی ہے بڑے خوبصورت لامات سر آپ کے ساتھ گزرے ایس یو جول ہمیشہ کی طرح آپ کے ساتھ گزرا ہوا ٹائم ہمیشہ یاد رہتا ہے کبھی بھولتا نہیں ہے دل تو نہیں چاہ رہا جو اس پروگرام کو ختم کرنے کا یعنی شیص ختم کرنے کا لیکن وقت کا دامن کو آپ ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں بہت بہت شکریہ سر آپ کا پرقیمتی وقت نے گالنے کیلئے اور آج ہم نے آپ کی پرسنیلٹی کے ان پہلیوں کو ڈسکس کیا جو میرے خیال سے ناظرینے پہلے نہیں دیکھے ہوں گے اور بہت مزا آئے گا ان کو کافی ویس سما دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تو جناب اجازت دیجئے کافی ویس سما سے مسٹر نیم حنیف بشرا کھان کو پھر سے ملیں گے آج کیلئے اجازت اللہ حافظ